السلام علیکم ہم راستیوز کے ساتھ میں ہوں ربیہ ساویر ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولیٹن کا آغاز کریں گے علاقائی خبروں کے ساتھ کراچی کے علاقے کشمیر کالونی میں متحدہ اتخابہ اباسیا اور ارزاق فانڈیشن کے تاؤن سے ایک میڈیکل کیم کا انتقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہماری رمائنڈا اس بطول سے جی اس بطول تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی ربیہ بلکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کشمیر کالونی میں جہاں پہ متحدہ اتخابہ اباسیا کی جانب سے ارزاق فانڈیشن کے توسط سے ایک میڈیکل آئی اور ڈینڈرل ٹیمپ لگایا گیا ہے جہاں پہ مریضوں کو فری آئیز گلاسیز بھی دی جارہی ہیں ان کے اپریشنز بھی فری کیے جارہے ہیں مزید یہاں پہ ہمارے ساتھ مریض بھی موجود ہیں اور ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے کس حوالے سے وہ یہاں پہ آئے ہیں اور ان کو یہاں پر کون کون سی سوالیات فرام کی جارہی ہیں فری ہوں گے اور چشمیں بھی ہم فری دے رہے ہیں چشموں کے یہ نہیں ہے کہ سو دو سو والے ہم دے رہے ہیں تقریبا پانچ ہزار والے چھ ہزار والے آٹھ ہزار والے یہاں تک بھی ہیں اسی طرح لینس جو ہے بارل سے لے کے بیس ہزار پچیس ہزار تک جو ہے وہ لگیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے یہاں پہ متدائے باسی اٹرنیشنل کی طرف سے یہ لوگوں نے ان کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ کیمپ لگائے اور اس علاقے میں ہم انشاءاللہ اور بھی لگائیں گے اللہ کہ غریبوں کے لیے بہت بڑا پیکج ہے کہ دیکھیں کم سے کم لینس جو ہے نا بیس ہزار میں لگتے لیکن انشاءاللہ یہ فری لگائے گا اور چشمیں جو ہیں دو سو سے لے کے پچیس ہزار تیس ہزار تک چشمیں یہاں پہ ہم فری دیں گے اور یہاں پہ غریبوں کی خدمت ہو رہی ہے اور ویسے بھی متدائے اباسی اٹرنیشنل جو ہے نا ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک اور کیمپ بھی لگائیں گے اور اس علاقے کی وہ ہم بڑی خوش ہے کہ ان کو بہت غریب لوگ رہتے ہیں قرائے پہ رہتے ہیں قرائے بھی مہنگ ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ امران خان صاحب نے اتنا ظلم کر دیئے کہ اس وقت اچھی خاصی ملازم کرنے والا وہ بھی جو ہے نا اس وقت گھر کو نہیں سمال سکتے لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑا توفہ ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم چلیں گے رمضان شریف آئے اس میں غریبوں کے لیے کام کر دیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ سوشل ورکر سماجی ورکر آلیا صاحبہ موجود ہم ان سے جانتے ہیں کہ میڈیکل کیمپ کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں جی آلیا صاحبہ آپ میڈیکل کیمپ کے حوالے سے کیا کہنا جائیں جیسا کہ آپ نے ادھر دیکھا ہوگا اردگرد کچھی عبادی ہے اور یہاں پر زیادہ ایسے لوگ ہیں جو دن میں بنگلو پر کام کرنے والی عورتیں ہیں اور مزدور طبقہ یہاں پر زیادہ ہے تو آج کل منگائی کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ دو وقت کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہے اور لوگوں کے بچے غزائی قلت کا شکار ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک غزائی کمی کے شکار بچوں کا بھی ایک کیمپ لگایا ہے جن میں بچوں کا چیک اپ ہو رہا ہے اور یہ کیمپ متعدہ اتاد عباسیا انٹرنیشنل اور رزاک فانڈیشن کے تاون سے لگایا گیا ہے اور اس میں لوگوں کا آئی چیک اپ بھی ہو رہا ہے اور جن لوگوں کو ضرورت پڑی گی ان کو فری میں چشمیں بھی بنو آ کر دیے جائیں گے اور جن کو اپریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی لینس تو ان کو اپریشن کی بھی سولت فرام کی جائے گی محمد فاضل زمان عباسی دیکھیں جی کیمپ کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے کیمپ لگنے چاہیے جس طرح آج کل کے دور میں جس طرح کی مہنگائی ہے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈاکٹروں کی فیسے یہ وہ بہت بہت پریشانی ہے لوگوں کو غریب عوام کو دیتر غریب عوام کو بہت پریشانی ہے اور اس طرح یہ کچھی عبادیوں میں یہ کیمپ چھوٹے چھوٹے لگنے چاہیے لوگوں کے بہت سارے مسائل آل ہو جاتے ہیں اب یہاں ہم نے لگایا ہے فری میڈیکل کا آنکھوں کا لگایا ہے اس کے لیے ہم چشمہ بھی دے رہے ہیں اپریشن ہے جس کا وہ بھی کروائیں گے خاص طور پہ ہم اپنے چیرمن ممتاز انقلابی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ پورے ملک کے اندر اس طرح کے جو کیمپ لگا رہے ہیں کئی سندھ میں بھی کئی لگا رہے ہیں کئی جگہوں پہ لگنے والے انشاءاللہ انقریب لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکیل باسی میرا نام ہے یہ مجھے ایک دن کا انہوں نے اعتقاس دیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ کیمپ لگانا ہے تو میں نے ایک دن کے اندر یہ تھا ہرہا ٹوٹل سسٹم ان کو جو ہے نا متحدہ تادباسیہ کے چینل سے پرویون کر کے دیا ہے اور ما شاءاللہ یہاں پہ جو ہے کافی لوگ آ رہے ہیں غریب لوگ آ رہے ہیں اور اس کیمپ کے اندر اس ٹائم تک الحمدللہ کوئی ریڑ گھنٹے کے اندر ستر سے اسی مریض آ چکے ہیں ستر سے اسی مریض آ چکے ہیں میرا تو کہنا یہی ہے کہ اس طرح کے کیمپ لگنے چاہیے علاقوں کے اندر تاکہ غریب لوگوں کو جو ہے نا بینی پیٹ مل سکے بس میرا یہی کہنا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور میں خاص کر کے امراض چینل کا بہت شکر گزاروں کہ جو آئے ہیں یہاں پہ اور انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ کیمپ لے کے آئے ہیں اور خود بھی باجی آئی ہیں ہماری تو انہوں نے جتنی اکلیوٹی کی تھی ان کو مصرہ ہمارے ساتھ مریض بھی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور ان کو کون سی سولیات دی گئی ہے جنگل آپ یہاں پہ آئے ہیں تو میڈیکل کیپ میں آپ کس چیز کا چکپ کروانے آئے ہیں سلام علیکم میں میڈیکل کیپ میں آنکھوں کا چکپ کروانے آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کون کون سی سولیات فرام کی جاری ہیں یہاں دنگو کی سولیات آنکھوں کی اور فری چکپ ہے پیشنٹ کی فری چکپ گروہ رہے ہیں چشمیں بھی فری میں مر رہے ہیں یہ اچھی سولیات ہے اور اچھا کام ہے اور یہ ہونا چاہیے ملوک ہمارے ساتھ یہاں پر متعدہ اتادہ عباسیہ کے سینئر رینما موجود ہیں پی رکسیر عباسیہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس میڈیکل کیپ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے متعدہ اتادہ عباسیہ کے جو سردراہ ہیں انقلابی صاحب انہوں نے پورے ملک میں بہت اچھے وینت کر رہے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے اتنا اچھا کام کر دیا کہ اس نے بالکلی گریب علاقہ اکثر کانونی کشمیر کانونی یہاں کے شکیل عباسی فاظل اور یہاں کی ٹیم کے ثرو انہوں نے اتنا ماشاءاللہ اچھا کام کر دیا کہ آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ گریب توقع ہے کہ جو لوگ ہیں جو نکل نہیں سکتے بوڑے پچھے سارے بچاری آئے ہیں اور اپنی مفت میں اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے نیکی ہے کیونکہ اب ہم سے ہٹ کے ساری برادری کے لوگ جتنے بھی برادری آرہ رہے ہیں جتنے زبان کے لئے بولنے والے لوگ رہ رہے ہیں وہ سب آرہ ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے اور ہم ان کو سلام پشک کر دیں ہم شکریہ ہم لوگ یہاں نظر چیک کرانے آئے اپنی تو ایسے غریب عوام کے لئے ہونا چاہیے یہ ہر یہاں کیمپ لگنے چاہیے اچھا اور یہاں پر آپ کو کون کون سی سولیات دی جاری ہے یہاں میں نظر چیک کر چشمیں وغیرہ دیے جارہے ہیں فری میں دیے جارہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر میڈیکل کیمپ میں موجود ڈاکٹرز ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ مریضوں کو کون کون سی سولیات فرام کر رہے ہیں اور یہاں پر کس قسم کے مریض زیادہ تر آ رہے ہیں ڈریکٹرز آپ پہلے تو آپ اپنا نام اسلام علیکم میرا نام سمچادلی میں ایک آئی سپیشلزم ایز اپٹرومیٹرز یہاں پہ ہم ایک کیٹرک آئی کی اسکریننگ کر رہے ہیں جس میں ہم کسی کو قریب کا چشمہ بھی نمبر لکھے دے رہے ہیں ان کی بھی ریفریکشن کر رہے ہیں دور کے نمبر کی بھی ریفریکشن کریں جن کو چشمہ کی ضغط ہے دور کی اور قریب کی نظر بھی چیک کریں اس کے ساتھ چشمہ کے نمبر بھی ابھی سے ہم لکھے دے رہے ہیں ٹھیک ہے قریب کے چشمہ باہر سے ان کو ملے ہیں اور ہمارا زیادہ در فوکس یہ ہوتے ہیں جس کو وہ چالیس پچاس سال کے بندے ہیں جن کو موتی کی شکایت ہوتی ہے ان کی اپریشن کے لیے ہم یہاں پہ ان کی یہاں پہ اسٹریننگ کرتے ہیں یہی سے پھر ہم یہاں پہ ان کو داکھو کرتے ہیں ڈیٹ دے کے پھر ہم وہاں پہ اپنی آسپنیل بلاتے ہیں فری میں فری آپ کوسٹ ان کی کیٹرک کی سجری کراتے ہیں جی اچھا اور یہاں پر جو کس قسم کے پیشنٹ سبھی تک زیادہ تار آئے ہیں میرے پاس زیادہ تر کیٹرک کے بھی آئے ہیں بچوں کی نظر کمزور تھی ان کو بھی میں نے آسپنیل بلائے ہیں بڑوں کی زیادہ در قریب کی نظر کمزور کے پیشنٹ یہاں پہ ہیں اور موتیے کے زیادہ تر آئے ہیں اچھا موتیے کے پیشنٹ زیادہ تر آ رہے ہیں تو آپ جو ان کو سولیات فرام کر رہے ہیں جو ان کا اپریشن وغیرہ جو میڈیسن وغیرہ کیا وہ بھی ان کو اسپیٹل میں بھی فری دی جائیں گی یا اسپیٹل میں ان کا کوئی خرچہ وغیرہ آ رہے ہیں وہاں پہ ان کا فری آپ کو ساری سجری ہوگی صرف اینائی سی کی کافی ان کی جمع ہوگی اس کے ساتھ ان کا پھراہ ساری سجری فری میں ہوگی اگر میڈیسن جو بھی اولی بلی ان کو فری میں مل جائے گی جو نہیں ہوگی ان کو باہر میں بولیں گے باہر سے جا کے لے لیں باقی سارا سجری وغیرہ ساری فری میں ہوتی ہے باقی آپ ان کو فری آفکاس تمام سے سنا کہ یہاں پر موجود لوگوں کا اور رینماوں کا کہنا تھا کہ یہ جو کیمپ ہم نے لگایا ہے یہ متحدہ تعدہ عباسیہ اور آرڈ رزاک فانڈیشن کے تاؤن سے لگایا گیا ہے جس سے غریب عوام کو سولیات فرام کی جا رہی ہیں جس میں آپریشن کی سولت نظر کے چشمے اور لینس وغیرہ دیے جائیں گے اور مہنگائی کے دور میں جو ہے عوام جو ہے ڈاکٹر کی فیصے ادا نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف رام ہو سکے جی بہت شکریہ اس بطول تفصیلات سے آگا کرنے کے لئے یہ تھی اب تک کی خبریں اور اپ ڈیٹس مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں ہم راز دیوز یا پھر وزید کریں ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کریں